یہ جو دوسری بات آپ سے بہت نہیں کہی ہے اس کے لیے قرآن میں اہم ترین مقام جو ہے وہ وہ ہے جو تین دفاع ہے دیکھئے دو باتیں نوٹ کر لیجئے عدبیت اس کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن نہ ہو ایک ہی بات بھی آپ کہہ رہے ہوں تو آپ اسلوب بدل لیے ورنہ آڈیونز مور ہو جائے گی وہ جو غالب کہتا ہے ایک پھول کا مضبوع ہو تو سو رنگ سے بانوں ایک ہی پھول کی قحسن پہ جو ہے بیان کروں گا انداز سو ہو جائیں گی اور قرآن مجید میں ہے جس چیز پر آج ہماری گفتگو ہوگی تفسیرا دین کو غالب کرنا اس کے لئے تکبیر رب کا لفظ ہے اقامت دین کا لفظ ہے اظہار الدین عرض دین کلہی کا لفظ ہے لیکن دین کلہ اللہ کا لفظ ہے حدیث میں جتکون کلمت اللہ العلیہ کا لفظ ہے تو یہ ہے کہ تنوہ سے اس کے اندرے خوبی پاندہ ہوتی ہے لیکن جب جہاں کوئی شہ بہت زیادہ اہم ہو اور ضرورت ہوگی اس کے اوپر اپنی مائکروسکوپ جو ہے بڑا لنز گار کر بس دیجئے سوچئے 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 وہ جو غالب ہی نے کہا ہے گنجینہِ مانی کا ترسم اس کو سمجھئے وہ جو نفس کے ظالم میرے اشعار میں آوے ہیں میرے شہر میں جو نفس آگیا ہے جو درہا اس کو سمجھنے کے لیے بائیکروسکوپ لگا نا دیکھنا ترکٹینیسکوپ سے بھی دیکھنا کبھی گنجینہِ مانی کا ترسم ہے وہ ہے گنجینہِ مانی کا ترسم اس کو سمجھ دیئے جو نفس کے ظالم میرے اشعار میں آوے ہیں اہم ترین مضمون جو ہے قرآنِ مجید میں ریپیٹ ہو کر آئے ہیں لیکن وہاں بھی یہ ہے کبال کہ مجال نہیں جو اس میں کہیں منوٹلی کی وجہ سے کوئی کوئی ایسا بورن انداز پر نہ ہو جائے بہا صلی اللہ علیہ السلام اب یہ الفاظ قرآن میں تین جگہ آرہا ہے ایک زکی ہو اللذی ارسلا رسولہو بالہدہ و دین الحق لیغزرہو على الدین کلی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو اٹھایا اپنے رسول کو بھیجا اپنے رسول محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدہ قرآنِ حقیم دے کر و دین الحق دے کر تاکہ ظالم کرے اسے پورے کے پورے دین یہ الفاظ تین دفعہ حضور کے لیے سورہ صف سورہ فتح سورہ توبہ صف اور توبہ تو ایک ہی لفظ آخر میں بھی ولو کرے ہر مشترکون چاہے مشترکوں کو کتنا ہی نہ گوا ہے لیکن یہ مشن ہے کوئی جو میں کہنا تھا مشن اکامبلیٹ یہ مشن ہے جو محمد تو دیا گیا ہے دین کی صرف تبلیغ نہیں کر دی دین کو قائم کرنا ہے there's a world of difference between the two تبلیغ کر دی ہے ٹھیک ہے وَبَا عَلَنَا إِلَّا الْوَرَاغ ہم نے پہنچا دیا اب تم جانے اور تمہارا کام جانے تمہارا رب جانے بھائی مجھے تو قائم کرنا ہے یہ قائم کرنا ہے یہ تو یوں سمجھ دیئے کہ بہت المشن قیم ہیں بہت فاصلہ ہے جو عشق قابِ سموری ہزار پرسند دست دوسری بات کسی دوسرے رسول اور نبی کے لیے لذنی آئے اس سے پہلے پر بیان کر چکا ہوں گا کچھ حیثیتیں مشترک ہیں تمام انبیاء نظیر بھی تھے تمام انبیاء بشیر بھی تھے تمام انبیاء دائی بھی تھے تمام انبیاء اپنی جگہ پر روشنی کا چھرام بھی تھے تمام انبیاء شاہد تھے حضور کے لیے بھی فرمایا یا ایو نبی انہا ارسلنا کا شاہدن و مبشرا و نذیر و مدائن از اللہ بیزنی و سراج مورینا یہ چیزیں مشترک ہیں لیکن ان میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے حضور کا ان پانچ باتوں میں جو مقام ہے وہ بھی دوسروں سے اوچھا ہے مشترک ہیں لیکن بلندی کے اعتبار سے تو اضافہ ہو سکتا ہے یہ الفاغ کسی کے لیے نہیں آئے ابراہیم ویسے آپ سوچئے درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی اس طرح کی انعائیتیں فرما جیسے کہ اپنے نبی ابراہیم پر کیا اور ایک اور پال پر کیا اللہ کہتا ہے یہ تین نسبتیں ایسی ہیں خلتِ الٰہی اور ابراہیم کو مل رہی ہے انہیں جائے لکل اندہ سے امامہ امامت الناس ابراہیم کو مل رہی ہے سینکر و نبی ان کی نسل میں آگئے ابو الانبیاء لیکن یہ نفس نہیں ہے دو جگہ فرمایا ایک جگہ فرمایا یہ مشن ہے بہت باری لیکن اللہ کی مدد رہے گی انشاءاللہ اللہ کافی رہے گا مددگار کے طور پر ان دو مقامات پر جن میں ککڑایا ہے چاہے ایک بات اور نوٹ کیجئے دو جگہ پر اس سے پہلے ایک آیت آئی ہے ہم مانی صرف ایک دفع آگے سے پیشے کیا گیا ہے اور یری دونہ اس میں فائد کون ہے کیونکہ پہلے یہودیوں کے تذکرہ ہو رہا ہے یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے مجھا دے پھونکوں سے یہ چھراغ مجھایا دا جائے گا یہ کہا تھا مانو زفر نہیں خانے پھونکوں سے یہ چھراغ مجھایا نہ جائے گا لیکن یہاں کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھایا نہیں جائے گا نہیں اللہ مکمل کرے گا بالکل بچ اور سورہ طوبہ یویدونہ این یتفعو این یتفعو نور اللہ بے اقوائی اللہ کو ہرگیز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اقوام فرمائے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اس آیت کی اہمیت کو آپ سمجھے جو تین مجتمع اس طرح آ رہی ہے دھورا گران شاہ وَلِوْلَىٰ دیلوی رحمت اللہ علیہ میں اپنے اصلاف میں سے عظیم ترین جعب ترین شخصیت شاہ وَلِوْلَىٰ کو سمجھتا ہوں دوسرے دو اور کون ہیں امام غزانی امام ابن تیمیہ لیکن میرے نزدیک شاہ وَلِوْلَىٰ is equal to امام غزانی پلس امام ابن تیمیہ ان کا کہنا یہ ہے یہ آیت پورے قرآن مجید کا عمود ہے قبود ایکسس آف دی غور قرآن آپ کہتے ہیں کہ کسی کی بات سمجھنے کے لیے پہلے اس کی مراد سمجھو کیا ہے مرکزی بات کیا جو کہنا چاہتا ہوتا ہے ایک خدمہ ہوتا ہے خدمے میں بات ایک ہی منوانی ہوتی ہے آڈینس سے دائیں بائیں آگے پیچھے بہت سے چیزیں جس کس ہوتی ہے ایک مین چیز ہوگی وہ مین چیز ساول اللہ کے نزدیک قرآن میں یہ آیت ہے اور میں بھی اپنی حقیق سے رائے پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کا عمود ہے یا نہیں شاید کہ اصلافی بنجائش ہو سیرت النبی کا عمود یہی ہے سیرت النبی سوی میں نہیں آسکتی جتا کہ یہ آئیت آم بسید یہ ایکسس ہے یہ بچاتی ہے یہ بشن کون سا تھا جو محمد کے حوالے کیا گیا لائد بات ہے آپ نے کیسے اسے پورا کیا کیا طریقہ اختیار کیا کس براہل میں سے گزرے یہ ساری چیزیں وہ تو ایک آپ کو یوں سمجھئے کہ لوجیکل سیکونس میں نظر آ جائیں گی اگر یہ آیت سامنے ہے اگر یہ آیت سامنے نہیں ہے تو آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہیں مکہ میں تو کہہ رکھا تھا کہ اچھا ہے تمہارے چکڑے کر دے ہاتھ بھی در اٹھاؤ تو جواب دے کاروائی بھی کر سکتے یہاں آ کے اب رڑائی شروع کر دیں ایک سال پہلے دم کر سلا کی تھی سلا ہو جائے بیا اور اب جو ہے قریش کا جو سردار ہے ابو سفیان آیا ہے تو باگ میں نہیں سنوے اس کی موسیقی